ویلکم بیک دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے فوٹو ایڈیٹنگ ایپ کے بارے بتاؤں گا جس کو یوز کر کے آپ بہت ہی آسانی سے اپنا ہی ایک اے آئی آرٹ بنا سکتے ہیں تو اس ایپ کا نام ہے ہائی پک صحیح ہے آپ اس کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں پہلے مرتبہ اس چینل پہ ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں ہائی پک بھئی کیپ کٹ کی طرف سے ایک ایپ ہے اس کو یوز کر سکتے ہو آپ اے آئی آرٹ بنانے کے لئے صحیح ہے تو اس ایپ کا آپ نے اوپن کرنا ہے ایمپورٹ پر کلک کرنا ہے وہ فوٹو سیلک کرنا ہے جس کا آپ اے آئی آرٹ بنانا چاہتے ہو یہ فوٹو سیلک کرنا ہوں صحیح ہے اب دیکھیں یہ فوٹو میرا خود کیپچر کیا یہ کوئی اے آئی آرٹ نہیں ہے تو اب اس فوٹو کو ایک آرٹ میں چینج کرنے کے لئے نیچے دیکھیں اے آئی فلٹرز یہ جو اپشن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہ جو سارے اپشنز ہیں ان میں سے کچھ آپ نے دیکھے ہوں گے کیپ کٹ میں بھی لیکن کیپ کٹ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ کیپ کٹ سے یہ فوٹوز ویڈیو میں چینج ہو جاتے ہیں اور فوٹوز ہم نہیں ہوتے سکرین شورٹس آپ لے سکتے ہیں ان کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے لیکن ہائی پک سے آپ فوٹو میں چینج کر کے پھر فوٹو سیف کر سکتے ہیں گیلری میں سے یہ ہیں تو یہاں پہ آکے سمپل دیکھیں یہاں پہ بہت سارے فلٹرز ہیں ڈیفرینٹ اوپشنز ہیں ان پہ کلک کرو گے پھر اختلف قسم کے اے آئی آرٹس آپ کو مل جائیں گے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ پھر آپ اپنے گیلری میں سیف کر سکتے ہو جیسے یہ میں نے یہاں پہ کوئی ایک ٹرینڈنگ کومک جو ایک اے آئی فلٹر ہے یہ سلک کیا ہے اب یہ فوٹو اے آئی آرٹس میں چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا فوٹو یہاں سے بن گیا ہے اس طرح آپ یہاں سے کوئی بھی سلک کرو یہ سارے اوپشنز ہیں جو بھی آپ سلک کرو گے اس کے مطابق اے آئی آرٹ آپ کو مل جائے گا پھر مزید اس کو آپ ایڈیٹ کرنا چاہو تو مزید ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو مزید ایڈیٹ کیسے کرنا ہے کلحال میں آپ کو دو تین یہاں پہ ڈیفرینٹ فلٹرز چینج کر کے دکھاؤں گا دوسرا تو اس طرح یہ بہت سارے ہیں ان میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگئے اس پہ آپ اپنے فوٹو کو چینج کر سکتے ہیں مجھے یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے تو میں یہ سلک کروں گا اب مزید اس فوٹو کو ایڈیٹ کرتے ہیں اب یہ یہاں پہ سلکٹ ہوا اس کے بعد اگر آپ کے جو فوٹو ہے اس میں کوئی کلر آپ کو لگے کہ وہ اچھی طرح نہیں ہوا ہے ایڈیٹ تو مزید ایڈیٹ کرنے کے لئے پھر ایڈیٹس ایڈیٹس سے یہ جو آپشن ہے سلکٹیف سلکٹیف پہ آکے کوئی بھی کلر سلکٹ کرو پھر اس میں کلر تھوڑا سا کم کرتے ہیں تاکہ اس کے جو ڈریس ہے وہ کلر نظر آ جائے اور جو یہاں پہ جو دیوار ہے بیک گراؤنڈ پہ اگر چاہتے ہو کہ یہ بھی زیادہ ڈارک ہو جائے یا اس میں کلر ایڈیسمنٹ ہو جائے تو پھر آپ یہاں سے ان سارے ٹولز کو یوز کر سکتے ہو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو سیمپل سلکٹیف یوز کرنا ہے پھر یہ جو سارے ٹولز ہیں ان کو آپ یوز کر کے اس ایریا کو جو آپ نے سلکٹ کیا ہے اس کو مزید آپ ایڈیٹ کر سکتے ہو صحیح ہے جیسے یہ سلکٹ یہ سلکٹ ہو اوپر سائٹ پھر اس کی سچوریشن جہاں سے بڑھائیں گے تو یہ جو اوپر سائٹ ہے اس میں سچوریشن بڑھائیں گے اس طرح آپ اپنے فوٹو کو اے آئی آرڈ میں چینج کر سکتے ہو پھر آپ اس کو اپنے گیلی میں سیف کرنے گیلی ٹوپ کانر میں دیکھیں یہ ایک ایرو بٹن ہے اس کے اوپر کلک کرو گے پھر یہ فوٹو آپ کی گیلی میں سیف ہو جائے گا تو اس طرح بڑے آسانی سے اپنے فوٹوز کو اے آئی آرڈ میں چینج کر سکتے ہیں مجھ امیت آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کومنٹس میں پوچھیں ملتا ہے کے لیے ویڈیو کے ساتھ شکریہ